بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک فون پر ولکم دوستو آپ جو میرے ہاتھ میں فون دیکھ رہے ہیں یہ اوپو کا اے 5s موڈل ہے اور یہ چارج ایرر آرہا ہے اس کو میں آپ کو بتانے کی کوشش فرم گا کہ یہ اس کا سمپل ہی کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ بیٹری کنیکٹس ایرر آرہا ہے اور بیٹری کنٹیکٹس جو ہے نا وہ چیک ہو گئے ہوئے ہیں وجہ کیا تھی کہ یہ بیٹری کا موڈل جو ہے وہ غلط لگا ہوا تھا اس پہ اور اس کو میں اٹھاتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں اگر ڈیٹیل سے میں دکھا سکوں اس کے یہاں پہ آپ دیکھیں جو سینٹر والے پوائنٹ ہیں وہ کلوز دہ ہیں دونوں جڑے ہوئے آپس میں اگر کیمرہ آپ کو صحیح طرح سے دکھا سکے سینٹر والے دونوں پوائنٹ جڑے ہوئے جبکہ اس کے جو ہے نا وہ جو دوسری بیٹری ہے اس کی اریجنل اس کے پوائنٹ نیچے جا رہے ہیں بی ایم ایس کو بیٹری منیجمنٹ سسٹم اور یہ علیدہ علیدہ جا رہے ہیں تو اب یہ بیٹری دوسری میں ریپلیس کرنے جا رہا ہوں اس کی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا فرق آ رہا ہے اور یہ بڑا سیمپل سا ہے لیکن یہ غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی چارجنگ جو ہے نا وہ ایرر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ پوری رات لگا کے چھوڑ دیں تو بھی آپ کا فون پورا چارج نہیں ہوتا اگر میٹر پہ چیک کریں یہ میٹر میرے پاس ہے تو یہاں پہ اس پہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں 1.1 امپیر سوری یہ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ بیٹری میں نے چارجنگ پہ لگائی ہوئی تھی اور یہ وائر یہ لوز ہونے کی وجہ سے بھی یہاں پہ ایک امپیر کے قریب یہ کرنٹ لے رہا تھا لیکن یہ چارجنگ بھی بلکل پرفیکٹلی کر رہا ہے تو یہ بیٹری جسٹ ریپلیس کی ہم نے اور اس کا فارٹ دور ہو گیا یہ بیٹری اس کی لگی ہوئی تھی جو کہ رانگ مارڈل کی لگی ہوئی تھی یہاں پہ اس کو فورڈ بھی کیا گیا ہے اس چیز کو یہ کسی ایسے مارڈل میں تھی جس میں اتنی لمبی سٹرپ ہے تو یہ ایک تو یہ فارٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے کو پتا تھا کہ اور کسی مارڈل کی ہے لیکن چارجنگ شو کرواری تھی اور تھوڑا گلارہ کر رہی تھی یہ پوانٹ 3 وولٹ پہ جاتا تھا اس بیٹری پہ اس بیٹری پہ تو پورا یہ ایک امپیر بھی لیتا ہے تو امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی بیٹری بدل کے دیکھ لیجے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ